بسم اللہ الرحمن الرحیم رہ برے راہ زندگانی ہیں خدا اللہ نے آسمان پہ بارہ منطقہ تلبروج بنائے اور خود اس کی قسم کھائی قرآن پاک میں سورہ بروج اس بات کی قواہی دیتی ہے ہر شخص کسی نہ کسی برج کے تیار پیدا ہوتا ہے چونکہ ستارہ شمس بارہ منطقہ تلبروج میں ایک ایک بینہ قیام کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھتا ہے اور اکیس مارچ کو جہاں سے اس نے سفر شروع کیا ہوتا ہے دوبارہ واپس وہیں بھی آ جاتا ہے یہ حساب تو یونانی اسٹالوجی کے حساب سے ہے اب بھیدے کی ہیں انڈین اسٹالوجرز اسے تیرہ چودہ اپریل سے شروع کرتے ہیں اور ان کا سال اس وقت سے شروع ہوتا ہے آج میں ایک بہت ہی سادہ سا نقطہ آپ کو ہدیہ کرتا ہوں آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی شخص کا کوئی نہ کوئی برج تو ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ بارہ برجوں میں سے آپ کا برج کون سے ہے تو اس کی ابتداء برج حمل سے شروع ہوتی ہے اور برج حوت پہ ختم ہوتی ہے چونکہ یہ تکمیل کائنات کا برج ہے آج ہم آپ کو نفع اور نقصان کے برج سے اگاہی دیتے ہیں ہم کی اس کی ابتداء کرتے ہیں برج حمل سے برج حمل والوں کا جو ہر برج کا جو دوسرا گھر ہے اس کا خانہ مال ہے برج حمل والوں کو برج سور سے ہمیشہ فائدہ ہوگا اور برج حوت سے انہیں نقصان ہوگا اب ہم دوسرا برج سور کی طرح جانبات ہیں تو برج سور کا جو دوسرا گھر ہے یہ برج جوزہ ہے انہیں ہمیشہ برج سور والوں کو برج جوزہ سے فائدہ نصیب ہوگا مالی فائدہ ہر طرح کے فائد نصیب ہوں گے اور ان کا جو باروں برج ہے یہ برج ہے حمل آ جائے گا ہمیشہ ان سے انہیں نقصان کرنے شر رہے گا اب برج سور کا جو دوسرا برج ہے یہ برج جوزہ ہے ہمیشہ برج سور کو جوزہ والوں سے فائدہ ہوگا چونکہ یہ ان کا خانہ مال ہے وہ ست کا مالک ہے اور سور کا جو باروں گھر ہے یہ برج حمل ہے اس سے انہیں نقصان ہوگا اب ہم تیسرے برج کی طرف آتے ہیں برج جوزہ برج جوزہ کا خانہ مال ہے برج سلطان تو برج جوزہ والوں کو ہمیشہ برج سلطان سے فائدہ نصیب ہوگا اور جوزہ کا جو باروں گھر ہے یہ برج سور ہے ہمیشہ سور والوں سے نقصان کا انہیں رہ سکتے ہیں ان سے متعادلینے کی ضرورت ہے اب ہم آتے ہیں بارہ بند قدر برج کے چوتھے برج برج سلطان کی طرف یہ ابھی برج ہے اور اس کا خانہ مال ہے برج حسد سلطان والوں کو ہمیشہ برج حسد والوں سے فائدہ ہوگا اور برج جوزہ والوں سے انہیں نقصان کا اندیشہ رہے گا تو یہ اگر آپ سو سادہ سا اصول اپنا لے تو آپ بہت ساری روز برہ کے نقصانوں سے بچ سکتے ہیں اب ہم برج حسد کی طرف آتے ہیں یہ بارہ منت قدر برج کا پانچوان برج ہے برج حسد کا جو اس سے دوسرا گہر آ جائے گا برج حسد حسد والوں کو برج حسد سملہ سے ہمیشہ مالی فائدہ نصیب ہوگا اور حسد سے جو باروں گہر جاتا ہے یہ برج حسد سلطان ہے سلطان والوں سے نقصان کا اندیشہ متوقع رہ سکتا ہے اب ہم چھٹے برج کی طرف آتے ہیں برج حسد سملہ کی طرف برج حسد سملہ کا جو اگلا کہلہ خانہ مال ہے یہ برج حسد میزان ہے تو سملہ والوں کو ہمیشہ برج حسد میزان مالوں سے فائد ملیں گے مالی فائد ملیں گے ہر قسم کو فائد مل سکتے ہیں اور سملہ کا جو باروں گہرہ ہے یہ برج حسد ہے حسد والوں سے انہیں نقصان کرنیشہ رہے گا اگر یہ سادے سے اصول آپ یاد رکھیں تو آپ دیکھئے گا کہ روز برہ کے کاموں میں آپ کو کتنا فائدہ نصیب ہو سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں برج حسد میزان کی طرف یہ بارہ منتقہ تول برج کا ساتھوں برج ہے اس کا خانہ مال برج اقرب ہمیشہ میزان والوں کو اقرب سے مالی فائدہ ہوگا اور میزان کا جو باروں برج ہے برج سملہ ان سے انہیں نقصان کرنیشہ رہ سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں آٹھ میں برج کی طرف برج اقرب کو اقرب والوں کو ہمیشہ برج قوس والوں سے مالی اور ہر کسوں کو فائد مل سکتے ہیں جبکہ برج میزان ان کا باروں برج ہے اس سے انہیں نقصان کا اندیشہ رہ سکتا ہے اب ہم آتے ہیں برج قوس کی طرف یہ بارہ منتقہ تول برج کا نام برج ہے قوس والوں کو میشہ جدی والوں سے مالی فائد مل سکتے ہیں لیکن قوس والوں کو اپنے جو باروں برج ہے برج اقرب ان سے مالی فائد متوقع نظر نہیں آتے ہیں اب ہم آتے ہیں برج جدی کی طرف یہ بارہ منتقہ تول برج کا دسوں برج ہے اور اس کا خانہ مال جو ہے اگلا برج برج دلو ہے اچھا یہ ایک بڑی لطیف بات ہے کہ ان دونوں کا ستارہ ایک ہے اور زہل کا بھی برج جدی کا بھی ستارہ زہل اور برج دلو کا بھی ستارہ زہل ہے جدی والوں کو ہمیشہ برج دلو والوں سے فائدہ ہوگا اور برج قوس والوں سے نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے اب ہم آتے ہیں برج دلو کی طرف یہاں ایک بڑا ایک اہم نقطہ ہے برج دلو والوں کا جو دوسرا گھر ہے یہ برج ہوت ہے اور ان کا جو بارہ گھر ہے یہ برج جدی ہے یہ چونکہ ان کا اپنا ہی ستارہ ہے تو یہ درہا تھوڑا سا یوں معلم ہوتا ہے کہ دونوں سے نقصان کیسے ہوگا لیکن جب ہم فطرتی طور پہ ان برجوں کو تقسیم کرتے ہیں ستاروں پہ تو زہل کا جو برج جدی کا جو ستارہ ہے زہل یہ سانوی ہے جبکہ برج دلو کا زہل ستارہ یہ اس کا فیلی حاکم ستارہ ہے برج دلو والوں کو ہمیشہ برج خوت والوں سے فائدہ ہوگا اور اپنے ہی ہم مزاج یعنی اپنے ہی اپنے ہی جو بارویں برجیں جدی والوں سے انہیں قدر متعادلینے کے ضرورت ہے انہیں فائدہ مل سکتا ہے لیکن قدر اشیاری اور متعادلینے سے انہیں ان سے فائدہ نصیب ہو سکتا ہے اب ہم بارہ منطقہ دلو کے آخری برج کی طرف آتے ہیں یہ تکمیل کائنات کا برج ہے اور اس کا نشان دو مچھلیاں ہیں برج خوت والوں کو برج حمل والوں سے ہمیشہ فائدہ ہوگا جو کہ یہ ان کا خانہ مال ہے اور ان کے ذائع سے جو بارویں گا رہا ہے یہ برج دلو ہے اس سے انہیں نقصان کا نشان ہو سکتا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی میں نے لطیف سی بات آپ کی خدمت میں یہ پریمری سالتی کی حدیعہ کر دی ہے اگر آپ روز برہ باتوں میں ان کا خیال لکھیں کہ آپ کن برجوں سے آپ کو بالی فائدہ مل سکتا ہے اور کن مرجوں سے فائدہ نقصان کا نشان تو آپ دیکھئے گا کہ روز برہ جو آپ اپنی زندگی میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے آپ کو چھوٹی چھوٹی جو نقصانت ہیں اور جو لوگوں پہ آپ بروسہ کر کے کسی سے لینڈن کرتے ہیں آپ کو کس سے مالی فائدہ ہو سکتا ہے کس پہ آپ بروسہ کر سکتے ہیں اور کس سے آپ کو مطاعت لینے کے ضرورت ہے مجھے امید ہے کہ جو بین بھئی چھوٹی سی ایک ٹپ پہ غور کریں گے یقیناً وہ اپنے مالی مفادات کو بڑھا سکتے ہیں اپنے تعلقات کو بڑھا سکتے ہیں اور ان لوگوں سے مطاعت لہ سکتے ہیں جو انہیں خدا نقصان دینے کی سادشیں کر سکتے ہیں تو میری دعا ہے کہ آپ پھلیں پھولیں پاکستان پھلیں پھولیں اور آج کل پاکستان میں بیسے بھی بڑے معاشی مسائل دن میں دن بڑھتے جا رہے ہیں اللہ تعالی پاکستان نویہ رہی ہوں کہ رزق میں مال میں اضافہ کرے اور بیرون ملک جو ہمارے بہن بھئی لیتے ہیں ان کی دعائیں آج کل پاکستان کو بہت ان کی ضرورت ہے اور چونکہ آج کل لوگ پاکستان سے بہت حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور حج کی تیاری شروع ہو گئی ہے ایسے بہن بھئی جو پاکستان سے غالباً دو لاکے قریب پیاروں کے لیے دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے وطنے عزیز پاکستان کے لیے بہت دعائیں کریں ہم اس چھوٹی سی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت سے اجازت چاہیں گے اور انشاءاللہ جلدی کسی اور بہتر برورم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خدا حافظ موسیقی